ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ہم اس وقت کاکاز گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں خود چونکہ گارڈننگ سے دلچسپی رکھتا ہوں اور آپ نے یہ سارا مینیول اور ساری چیزیں اور کو کریکولر ایکٹیوٹیز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تو کیا اس سارے سین میں انوارمنٹ اور گارڈننگ اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو بھی بند نظر رکھا گیا ہے کیونکہ اس وقت ہمیں جس کلائمیٹ چینج کے ایک چیلنجز کا مقابلہ ہے اورالورڈ کو تو ان بچوں کو اس لیور تک لے کے جانے میں اور سنسٹائز کرنے میں کوئی ایک آدھی ایکٹیوٹی کا ہے اس میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے تعلیمی ادار ہیں جو اس وقت اس میں دو طرح کی جو انوارمنٹ اس کو بہتر بناتے ہیں نمبر ون جو ہے وہ اصل پہلے نمبر پہ آتا ہے ہی فیزیکل انوارمنٹ فیزیکل انوارمنٹ یہ ہے کہ جس روم کے اندر وہ پڑ رہے ہوتے ہیں اس کی جو لکھ ہے جس میں لگے کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر وہ بچے موجود ہیں اسی طریقے سے اگر وہ ان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر جس کو شجرکاری کو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی محکمانہ طور پر بھی اس طرف نہ صرف توجہ دی جاتی ہے بلکہ مختلف مواقع پر جب موسم ہوتا ہے مختلف پودے لگانے کے لئے تو وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفائی بھی کرتے ہیں اور وہ پودے پروائیڈ بھی کرتے ہیں یعنی شجرکاری کی جائے تو ظاہر ہے مطلب کہ اپنے تعلیمی ادارے کا جو فیزیکل انوارمنٹ ہے اس کے اندر جن چیزوں کو ہم مدے نظر رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹر ہونے کے بعد یہ ہو کہ ایک بے شک ہمارے جتنے تعلیم ادار ہیں ان میں سے تقریباً یوں سمجھے کہ نائنٹی بیلاگی میں بات کروں گا نائنٹی سکس یا نائنٹی سیون پرسنٹ باؤنڈریز نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کلاس رومز ہیں ان کی صورتحال بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے صحیح ہے اور لگتا یہ ہے کہ بچے بچوں کو جب آسار قدیمہ کے متعلق شاید پڑھایا جائے اس کے بعد وہ اپنے سکول کو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ یونٹ شاید اسی لئے رکھا گیا ہے تو بارال ہم مایوز تو نہیں ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیض کر لیں گے کہ جیسے یہ گارڈن ہے اس کے اندر اگر کسی ایک دو کلاسز یعنی اگر ہم سب لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کا نظم بھی کچھ وہ اپنے حساب سے ترتیب نہ دے دیں تو اگر ان کو وزٹ کر آئیں اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے ان کو کہا جی آپ نے کیا کیا تو یہ جو تجربات پریکٹیکلی جب ہم نے کیے تھے جب سنڈیون پارک کسی وقت جو ہے وہ کوئی ایک وقت تھا جب تھوڑی بہت کشش رکھتا تھا لوگوں کے لئے تو مجھے یاد ہے کہ ایک سکول ہے اس کے بچے اور بچیوں کو لے کے گئے تھے اس کا وزٹ کروایا اس کے بعد پھر اگلے دن کو یہ ایکٹیوٹیز دی کے جی آپ نے کیا مانیٹر کیا کیا آپ کو اچھا لگا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کیا امپروو کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو کم از کم قریبی جو ہمارے تعلیم ادار ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت زیادہ لمبی تعداد میں نہ لے کے آئیں بچوں کو کسیر تعداد نہ ہو بارال یہ ڈاکٹ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کیا اور میں اس موقع پر اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نزدیک کے اسکول ہیں بہت سے لوگ پیرنٹس لے کے آتے ہیں اپنے طور پر لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسکول کے طور پر بھی جو کلاسیں سمجھ دار ہیں پہلے ایک کلاس پہ دوسری کلاس مینے میں آدھے مینے میں تو وہ ضرور لے آئیں میں ان کو فیسیلٹیٹ بھی کروں گا ان کے ساتھ سیشن بھی ہوگا اور وہ یہاں مطلب تھوڑی اسی انوائرمنٹ کے مطلق شجرکاری کے مطلق پودوں اور فلوں کے مطلق میں نے بچوں کی دو کلاسیں لی بھی ہیں اور ان کو بتائے بھی ہیں تو میں ایک کھلی آفر ہے میری آئیں ٹیچر اور اس گارڈن کی موجودگی کا فائدہ اٹھیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرز کریں کہ ہمارے یہاں مطلق وہ جو پرانا طریقہ کار ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی پیراگراف لکھیں انگلیش میں ہو یا اردو میں یا کوئی مضمون لکھیں صحیح ہے اب کسی پارک کے اوپر یا کسی باغ کے مطلق اگر ان کو مضمون لکھانا ہو تو پھر بچے جو ہے وہ تصوراتی طور پر کسی باغ میں پہنچتے ہیں یا کسی پارک میں پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی طرف سے کچھ جملے بتا دیتے ہیں ٹیچر خود تصوراتی طور پر کسی پارک میں پہنچتا ہے صحیح یہ تصورات مختلف ہو سکتے ہیں ٹیچر کے مختلف ہوں بچوں کے مختلف ہوں باز اوقات مطلب ہو جائے جملے ہیں ان کی پھر نوک پلک سمارنی پڑتی ہے پھر یہ مضمون بمشکل یہ ہے یا یہ پیراگراف بلیک بورڈ کی نظر ہوتا ہے یا پھر کاپی پہ اتارا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے انوائرمنٹ میں ہی آپ ان کو لے گئے ہیں آپ کے سامنے پریکٹیکلی ایک پاک موجود ہے یا کسی اور جگہ آپ لے جاتے ہیں فرض کریں پہاڑوں کے متعلق تو آپ ایک وزٹ کروائیں کہ جی ایسی جگہ جہاں پر پاڑی علاقے ہیں وہاں پر لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں ان کی وزٹ کروائیں اور اس کے بعد جب وہ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو تصور میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ عملی طور پہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو نوٹ بک بھی دے دیں کہ جی ہم پارک میں جا رہے ہیں تو پارک میں گومنے فرنے کے عداب کیا ہیں درختوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے کوئی فول ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا پودے بھی جاندار ہیں صحیح ہے ان کے کسی پودے کو اس کو بھی مجرور نہیں کرنا اور اس کے بعد کیا چیزیں ہم نے اس میں سے نوٹ کرنی ہیں کیا میں اچھا لگا کیا آپ چاہتے ہیں ایک چیز جو ہر صورت میں ہونی چاہیے کہیں پر بھی وزٹ کروائی جائے چونکہ یہ بھی اصل میں ایڈوکیشن کا یہ قصہ ہے تو اس میں یہ ضرور پوچھا جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کو مزید بہتر کیسے کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ اس میں کیا خامیاں پائی جاتی ہیں تو پھر ہماری ایک مستقل عادت بن جاتی ہے کہ ہم زندگی بر اور ان کی خامیاں ڈونڈتے رہتے ہیں صحیح ہے تو بجائے اس کے ہمیں ایک عادت ڈیولپ ہوگی کہ ہم دوسروں کی خوبیاں تلاش کریں تو یہ عادت بننی چاہیے چونکہ ہر فرد جو ہے ہر فرد ہر فرد کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا اور ہر فرد ہر فرد کے لیے بڑا بھی نہیں ہوتا ہر فرد میں چاہے وہ انگل کے لیے سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک فرد کسی انگل کے لیے میرے لیے درست نہ ہو یا صحیح نہ ہو لیکن اگر کوئی اور اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے فرد ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر فرد کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی خوبیاں ہیں اس کے اندر اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس میں کونسی وہ خوبیاں ہیں جس کو ہم اپنائیں ہم کیوں وہ فیرس یعنی اگر ہم دیکھیں ایک پریکٹیکلی طور پر مختلف جو ورکشاپس ہم کراتے ہیں اللہم اکبال اپن یونسٹی کے طرح اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ جی فلان جو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے دوست یا کوئی رشتے دار یا بائی یا بہن کے حوالے سے اس میں جو خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ لکھیں تو ایک لمبی چوڑی فیرس بن کے سامنے آتی ہے اگر پھر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے بارے میں یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہیں جن کن امور کو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور کون سی وہ کمزوریاں ہیں کون سی وہ کمزوریاں ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دور کریں اب پھر میں اپنے بارے میں اگر لکھنے پہ بیٹھوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار کبھی گوری نہیں کیا میں نے کسی کون سی وہ صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جن کو میں بہتر طریقے سے اگر استعمال کروں تو اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتا ہوں اور دوسروں کے لئے بھی مفید بن سکتا ہوں اور اسی طریقے سے اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کون سی کمزوریاں ہیں تو مجھے اپنی کمزوریاں کا پتہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ میں ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کی کمزوریاں نونتا رہا ہوں ساتھیوں کی تو آپ سے محبت اچھا لگتا ہے یہاں بے گفتگو کرتے ہوئے بہت شکریہ بہت ہی مفید ڈسکشنے بھی کافی سوالات تھے ان کا آپ نے بڑا سیر حاصل جواب بھی دیا امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ اپرچنیٹی دیں گے فیوچر میں بھی مختلف موضوعات پر ہم بات اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ تینکیو ذر آپ گارڈن آئے تینکیو ذر اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے صحیح یہ یوں سمجھے کہ ہمارا دوسرا گھر ہے اور جب بھی ہمیں کبھی جو ہے گوش آئے آفیت ڈونڈنا پڑتا ہے تو اس کو کہیں پر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی پر پہنچ جاتے ہیں نہیں کہ اللہ اس کو برکت دے سلامت رکھے آپ کو بھی اور ہمیشہ یہ باغ جو ہے انہی فولوں کے ساتھ ہم صاحب مسکراتا رہے ہیں مسکراتا رہے ہیں شکریہ جی شکریہ جی شکریہ